راجستان کے ایک رشوی منتری ڈاکٹر کیروڈی لال مینا کے استفاہ دینے کے بعد پردیش کی رازنیتی میں حلچل مچ گئی ہے اس پر کانگریز کے پردیش ادھیاکش گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے کڑا پلٹوار کیا ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے میڈیا سے باچت میں کہا کہ مینا کا استفاہ رازنیتی استفاہ پیدا کرنے کی ایک چال ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ بھاشپا اپنے آنتری کلے اور وفلتاؤں کے ساتھ جنتا کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی قدم اٹھا رہی ہے ڈوٹاسرہ نے کہا کرسی منتری کا استفاہ بھاشپا کی سرکار کی نیتیوں اور کاریشیلی پر سوال کھڑا کرتا ہے یہ حساب ہے کہ بھاشپا اپنے ہی منتریوں کا ویسواس کھو چکی ہے انہوں نے جوڑ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اس مدد پر جنتا کے بیچ جائے گی اور بھاشپا کی نیتیوں کا پردہ فاش کرے گی مینا کے استفاہ کے بعد راجے میں رازنیتی گھٹنا کرم تیجی سے بدل رہے ہیں اور اس پر سب ہی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کانگریس کے اس پلٹوا سے صاف ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں راجے کی رازنیتی میں اور بھی اُتھل پُتھل دیکھنے کو مل سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجستان میں ہوا ہے یہ بہت ہی دربھاگی پون ہے جنتا کے مددوں کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے آپسی لڑائی میں اتنے زیادہ یہ بھیڑ چکے ہیں آپس میں کہ اب ان کا کوئی سمپٹ بیٹھنے والا نہیں ہے آج جو سمچار آ رہے ہیں کہ کروڑی لاز بینا جی کافی دنوں سے اسطحیفے کی بات کر رہے تھے رگو کول ریت صدا چلی آئی پران جائے پر بچن نہ جائی تو اب ان کو یا تو بچن ان کا جانا تھا یا پران جانا تھا انہوں نے اپنا بچن بچا لیا اور بچن بچ گیا تو یوں مانو پران بھی بچ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسطحیفے کی خبر آ رہی ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ تو کیول شروعات ہے اب آپ دیکھنا کتنے بی جے پی کے منتری اور کتنے ویڈھائک اس کوساسن سے پریشان ہو کر کے اس اے یوگی نیتریتوے سے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو کنٹھٹ محسوس کر رہے ہیں کوئی کام نہیں کروا پا رہے ہیں جنتا کا نہ بجلی کا نہ پانی کا نہ سڑک کا نہ چکٹسا کا نہ سکسا کا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خود کا کوئی پرسنل کام بھی نہیں کروا پا رہے ہیں اب شروعات ہوئی ہے آگے سے آگے دیکھنا آپ کتنے لوگ کس طریقے کے استیفے دیتے ہیں بیان دیتے ہیں کیسے بیروت کرتے ہیں اور یہ شروعات ہو چکے راجستان میں پرچی سے بنی سرکار کی پرچی پونے بدل میں ڈھوٹا سرہ صاحب کرمچاریوں کو ساگے دھمکا رہے ہیں کی جو ہم کہیں وہ گلت کام کرو تو اگر آپ نے گلت کام نہیں کیا تو آپ کو ہم لوگ نوکری سے برخواست کر دیں گے کہ آپ نکم میں ہو آپ کام نہیں کر پا رہے ہو آپ صحیح کام نہیں کر پا رہے ہو یہ تو ایک تلوار لٹکا دی کرمچاریوں کے اوپر کہ یا تو وہ اپنے ہائر اوپیسر کی بات جو گلت ہے وہ بھی مانے اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کو ایوک یہ بتا کر کے کام چور بتا کر کے اور اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا اس سے بڑا درباگی نہیں ہے دلی کا نیٹریٹو ہے ملنے کے لئے سمیہ نہیں دے رہا ہے تو یہ بھیجتی ہے ایک اتنے بڑے سینئر نیتا کی ایک کریکے سے بھیجتی ہے ان سے ان کی تکلیفیں نہیں پوچھے گی ان سے ٹکٹ کے وطرن میں کوئی سلاہ نہیں لیتی وہ اپنے سماج کے لوگوں کے فریدیس کے لوگوں کی کام نہیں کروا رہے تھے کروا پا رہے تھے ایسی باتیں بھی سب کے سامنے وہ آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ موڈی جی نے مجھے سات سیٹوں کی جیمہ داری دی ہے تو ان کا جو تاتکریہ ہم سمجھے یا پردیش کی جنتہ سمجھے کہ یہ ساتوں کی ساتوں سیٹوں میں میرا کوئی رائے نہیں ہے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا دادا گری کے ساتھ میں پارٹی آلہ کمان پر ہم پر یہ جو ہے ٹکٹیں تھوپی گئے اور اس کے باوجود بھی جو حالات پردیش میں بنے ہوئے ہیں آپ بتائیے ٹوم کے انتر ایک ہیڈ کانسٹیبل بجری مافیہ نے اس کی حتیہ کر دی یہ سرکار چھپ ہے آپ چورو کی گھٹنا کو لے لو جہپور کی گھٹنا کو لے لو جہتپور کی گھٹنا کو لے لو آج آئے دن دورگڑنا ہی دورگڑنا ہی ہو رہی ہیں اپراد بڑھ رہے ہیں اور اس چھے مہنے میں تو انہوں نے ایک ریکورڈ ستافید کر لیا اپراد بڑھانے کا اور کوئی جواب دار ہے ہی نہیں میں نے کل پر سو بھی کہا تھا کہ اس سرکار کی ستیتی جو جھاولیا ہوتا ہے اس کی طریقے سے جھاولیا جو ہوتا ہے اس میں جو اوپر نکیلے وہ ہوتے ہیں سول ہوتی ہے تو وہ جب چلتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مو کی طرف پچھوڑا کدھر ہے اس کے پہر کدھر ہے اس کے کوئی حیق نہیں اور ہاتھ لگا کہ اس کو چیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سول گڑ جائے گی تو یہ ستیتی ہے کہ سرکار کو چلا کون رہا ہے اور یہ سرکار چل کیسے رہی ہے یہ کام کیا کر رہی ہے ساتھ مینے سے یہ پردیش کی جنتہ میں ایک پوتول اور ایک بنا ہوا ہے سوال بنا ہوا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیا کماری جی کا بھی دوسرے لوگ پڑھیں گے اور جو مجھے پتہ لگا ہے کہ پریاش کیے جا رہے ہیں کہ ویت منتری دیا کماری جی مجھٹ نہیں پڑھے یہ بھی ایک شاجیس ہے میں سمجھتا ہوں اس کا سمیہ آنے پہ کھلاسہ ہوگا اور بیجے بھی کے لوگ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے بجھٹ بیت منتری پڑھے جو کانون میں ہے جو ان کو ٹھیک لگے لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن اس پرکار سے سرکار ہر بندو کے اوپر فیل ہوئی ہے چاہے وہ کانون پہ وستہ کی بات ہو چاہے وہ بجھری باپیاں کی بات ہو چاہے مہلاؤں کے پرتی جو اپراد ہو رہے ہیں ان کی بات ہو چاہے بجھلی پانی کو لے کر کے پوری طریقے سے یہ پھیل رہی ہو ہیٹ ویو سے لوگوں کی جانے بچانے میں پھیل رہی ہو ہر کشتر میں پوری طریقے سے پھیل ہے اور جو سمچار آ رہے ہیں جس پرکار کا ہمارے پاس میں ویدان سباہ کی کاریوائی کا آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کروڑی لال مینہ جی جو کرشی منتری ہیں ان کا جب آپ کو دوسرے منتری دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے دیرے دیرے اب جوالہ ہوت رہا ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ایم پی چناؤں میں ڈکٹے بیچنے کا کام کیا جو تانہ سا ہی کندرے نیتری تو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تھا اور جس پرکار سے کروڑی لال مینہ جیسے کدہور ایک نیتا کا اپمان یہ بار بار کر رہے تھے اور وہ ان کو چیتاؤں نہیں دے رہے تھے اور سینئر ٹی کو ان کے یوگدان کو ان کے سنگرز کو ان کے انوباؤ کو درکنار کرتے ہوئے جس پرکار پرچیوں سے مکھے منتری بنانے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کا کندری آلہ کمان اس کے بعد سے اور بیوروکریسی پوری طریقے سے آوی ہوگی جن پرتی نیتی کی یہاں کوئی قدر نہیں رہی ایک تھرڈ گریڈ کی ٹیچر کا یہ ٹرانسپر نہیں کرا سکتے ایک بابو اپنے کاریلے میں لگا نہیں سکتے ایسے یہ لگا نہیں سکتے اور سارے کے سارے بی جے پی کے جن پرتی نہیں دی بیوروکریسی سے ملنے کے لیے اپنے کام کروانے کے لیے اپنے گوہار کرنے کے لیے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہونے لگے اور پرچیاں کٹانے لگے ڈیوش ٹیچر موسیقی